بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے پورا پاکستان کے جو ینگ ڈاکٹرز اسوسییشنز ہیں گلگل بردستان، ازاد کشمیر، خیب و مختونخواہ، سندھ، پنجاب، بلوچستان ان سے ایک تفسیر کا ایک میٹنگ رکھا تھا جس میں ہم نے پورا پاکستان کے جو میڈیکل، جو ڈاکٹرز، جو نیسنز، جو پیرامیڈکز ہیں ان کے مسائل پر تفسیر سے ہم نے بات کیے اس میں ہمارا ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آج تک پورا پاکستان میں وہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں کل ہی ازاد کشمیر کا جو ینگ ڈاکٹرز اسوسییشنز ہیں وہ پیسفلی پروٹیس کر رہے تھے مگر وہاں کے حکومت نے ان پر تشدد کیا، ان کو گرفتار کیا گیا اور ازاد کشمیر کی ینگ ڈاکٹرز صرف اپنے حق کا مطالبات کر رہے تھے وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں ہم اپنے ڈاکٹرز کو فسیلیٹیشنز دے رہے ہیں وہی فسیلیٹیز ہمیں اپنا ازاد کشمیر کے ڈاکٹرز کو بھی دینا چاہیے تو ہم اس حملہ کو بھی مضہمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں ازاد کشمیر سے لے کے کراکشی تک ہر ڈاکٹر کو جو رسک علاوانس ہے رسک علاوانس فور آل ہونا چاہیے جیسے ہم نے سندھ میں سندھ حکومت نے اپنا پورا سہت کے جو امپلوئیز ہیں ان کے لیے بندباس کیا ہے یہ مطالبہ یانگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا مطالبہ ہے یہ مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبہ ہے کہ جو ہمارا فرنٹ لائن سولجرز ہے جو اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال کے آپ کا اور میرا زندگی اور سہت پچانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو وہ ہم فسیلیٹیز دے جو ان کا حق ہے میں آپ سب سے اپنیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے یانگ ڈاکٹرز کے ساتھ دیں ہم سب مل کے لیے مطالبہ کریں کہ حکومت پاکستان یانگ ڈاکٹرز کا مطالبہ پورا کریں ان کو پاکستان بھر میں رسک علاوانس فور آل کا مطالبہ ہے ان کا سیکیورٹی لیجسلیشن کا مطالبہ ہے ان کے بہت ہی مسائل ہے اور اگر وزیراعظم صاحب کہتا ہے کہ ہمارا یانگ ڈاکٹرز ہمارا فرنٹ لائن سوچرز اس وقت کرونا کے خلاف جہاد لڑ رہا ہے تو حکومت وقت اور ریاست پاکستان کو ہمارے جہاد کرنے والے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو پورا طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے آپ کا شکریہ